بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ لوگ اور آج کی ویڈیو میں جناب ہم بات کرنے جا رہے ہیں کچھ نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم کے حوالے سے اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ تبدیلی سرکار کے جانب سے جو عام عوام ہے اس کو نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم کے اندر کس طریقے سے بے وقوف بنایا گیا ہے اور جو سبز باغ دکھائے گئے حقومت کے جانب سے عام آدمی کو ان میں کتنی حقیقت موجود ہے گو کہ اس وقت جو مہنگائی کے صورتحال ہے بہت سے لوگ جنہوں نے تبدیلی سرکار کو ووٹ دیا تھا وہ بھی اب اپنے کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں توبہ کر رہے ہیں کہ ہم نے تبدیلی سرکار کو ووٹ کیوں دیا تو اب نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم کے حوالے سے بات کرتے ہیں آپ کو بتائیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب جب وزیراعظم بنے تو ان کے جانب سے جہاں بہت سے دعوے کیے گئے بہت سے اعلانات کیے گئے تو وہاں ایک اعلان یہ بھی کیا گیا تھا کہ ملک میں جو غریب لوگ ہیں ان کو پچاس لاکھ گھر جو ہیں وہ بنا کے دیے جائیں گے تو ان کے جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا جس کے لیے اب باقاعدہ جو افتتاح کیا گیا وزیراعظم عمران خان کے جانب سے جولائی 2019 میں نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم جو ہے اس کے تحت ایک منصوبے کا اعلان کیا گیا جس کے تحت جو ملک مختلف علاقے ہیں وہاں پہ عام آدمی جو ہے جس کو ہم عرفیہ میں غریب آدمی کہتے ہیں ان کے لیے گھر بنا کے دیے جائیں گے اور اس کی قیمت جو ہے وہ بھی بڑی معمولی سی رکھی گئے کہ جی لوگوں کو پیسے نہیں دینے پڑیں گے بہت کم پیسوں میں ان کو اپنا گھر مل جائے گا لیکن ان کی حقیقت کتنی ہے وہ میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا اور آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ حکومت بنیادی طور پر وہ پنجابی میں کہتا ہے کہ سجید گائی ہے ماری انہوں نے کھب دیئے لیکن ہوا اس میں کیا ہے وہ میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ہوا جناب کچھ اس طریقے سے ہے کہ حکومت کے جانب سے عوام کو دھائی سو روپے کے فارم کے ایویس یہ اعلان کیا گیا کہ آپ جو ہیں وہ فارم جمع کروائیے اور اس کے بعد قراندازی کی جائے کہ قراندازی میں اگر آپ کا نام نکل آتا ہے تو آپ کو جو ہے وہ نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم کے گھر دے دیے جائیں گے اچھا دھائی سو روپے اس کی فیز ٹکی گئی جو کہ ہر بندے کے لیے بڑی نارمل سے فیز تھی اور ہر بندے کو لگا کہ جمع کروا دے گا اس میں کون سے کوئی بڑی بات ہے بہت سے لوگوں نے جمع بھی کروایا اچھا اب تک جو فگر سامنے آرہا ہے چودہ لاکھ سے زائد لوگ پورے ملک کے اندر جو ہیں یہ فارم جمع کروا چکے ہیں چودہ لاکھ سے زائد اب آپ اس چودہ لاکھ کو اگر دو سو پچاس سے زرب دیتے ہیں تو میرے بھائی یہ رقم بنتی ہے تین ارب پچاس کروڑ روپے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اٹ لگے نہ پھٹ کری حکومت نے صرف فارم جو ہے وہ پرنٹ کروا کے لوگوں کو دے کے ساڑھے تین ارب روپے اس غریب عوام سے کما لیا ہے اچھا اب یہ دوسری طرف اب یہ جو گھروں کے دینے کی بات کی جا رہی ہے میں آپ کو بتا آپ جانتے ہیں کہ اس کا رقبہ کتنا ہوگا اور یہ کس طریقے سے دیے جائیں گے اور اس میں حکومت کتنے پیسے کھا رہی ہے تو جناب یہ میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتانا جا رہا ہوں کہ اب حکومت کے جانب سے یہ جو اپارٹمنٹ ہوگا ایک اپارٹمنٹ اس کا جو رقبہ ہوگا وہ دو مرلہ یعنی کہ پانچ سو پچاس مربع فیٹ ہوگا اور اس دو مرلے کے اپارٹمنٹ پہ بھی چار اپارٹمنٹ جو ہیں وہ بنایا جائیں گے جن میں سے ایک جو اپارٹمنٹ ہے اس کی قیمت انتیس لاک پچاسی ہزار روپے ہوگی اور اسی طریقے سے جناب دو مرلے پر جو اپارٹمنٹ تعمیر کیا جائیں گے اس سے حکومت جو ہے وہ ایک اپارٹمنٹ پہ یعنی کہ دو مرلے کے اوپر جو چار اپارٹمنٹ تعمیر کر رہی ہے ان چار اپارٹمنٹ سے حکومت مجموعی طور پر ایک کروڑ بیس ہزار روپے جو ہے وہ نہیں سوری بیس لاکھ روپے ایک کروڑ بیس لاکھ روپے جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ کمائے گی اور اب آپ اندازہ لگائیے کہ عوام کو کیا کہا جا رہا ہے اور حکومت بنیادی طور پر اپنے لیے کیا کر رہی ہے تو یہ وہ دعوے ہیں جو حکومت کے جانب سے کیے جانے ہیں اچھا ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کو مہانہ کس تس کے کتنی دینے پڑے گی تو جناب آپ کو ایک مہینے کے اندر اس ایک اپارٹمنٹ کی ڈاؤن قیمت ہے ڈاؤن پیمنٹ جو ہے وہ چھے لاکھ روپے پہلے آپ چھے لاکھ روپے جمع کروائیں گے کہ کور اندازی میں آپ کا نام آ جاتا ہے اور اس کے بعد ہر مہینے سرسٹھ ہزار روپے آپ جمع کروائیں گے یعنی کہ سکسٹی سیون تھاؤزنڈ اب آپ مجھے بتائیے کیا ایک غریب آدمی کی کمائی اتنی ہے کہ وہ پہلے چھے لاکھ روپے جمع کروائے گا اور اس کے بعد سکسٹی سیون تھاؤزنڈ سٹھ سٹھ ہزار روپے ہر مہینے جمع کروائے گا بھائی اگر اس تنی پیمنٹ کسی کے پاس ہوتی تو وہ آپ کا انتظار کیوں کر رہا ہوتا اور وہ صرف یہ دو مرلے کا پلوٹ ہی کیوں لیتا آج کل آپ دیکھئے کہ جس طریقے سے یہ جو گھر بنا کے بیجتی ہیں ویب سائٹس آپ مختلف ویبزمین ڈاٹ کام دیکھ لیں اور دوسرے بڑی بڑی مارکٹنگ کمپنیز ہیں سٹار مارکٹنگ ہیں اور دیگر کمپنیز جو کہ اس طریقے سے آپ کو کسٹوں کے اوپر گھر بنا کے دیتی ہیں فلیٹس دیتی ہیں دکانے دیتی ہیں اتنی قیمت تو ان کی بھی نہیں ہوتی ہے اتنی ڈاؤن پیمنٹ تو ان کی بھی نہیں ہوتی ہے جتنی اس دو مرلے کے گھر کی ڈاؤن پیمنٹ اور قیمت آپ عام عوام نے دینی ہے تو بھائی یہ اپنے ذہن سے تبدیلی کا خوال اتاریے اور حقیقت کو جاننے کی کوشش کیجئے کہ کیا ایک عام آدمی یہ میرا آپ سے سوال ہے کیا آپ ڈاؤن پیمنٹ چھے لاکھ روپے دے کے سرسٹھ ہزار روپے مہینہ ادا کر سکتے ہیں کس ایک صرف دو مرلے کے گھر کے لیے اچھا اس کے ساتھ ایک اور شرط بھی ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس کی میں گھر کے خواہشمند جو افراد ہیں ان کا بے گھر ہونا یعنی کہ ان کا اپنا گھر نہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور ان کی کم آمدنی ہونا جو ہے وہ بھی شرط ہے یعنی کہ پچیس سے تیس ہزار مہانہ تنخواہ والے افراد جو ہیں وہ صرف درخواست دینے کے اہل ہوں گے اور اب آپ اندازہ لگائیے کہ جس شخص کی چلے تیس ہزار چھوڑی میں کہتا ہوں پچاس ہزار آمدنی ایک بندے گی اب وہ پچاس ہزار آمدنی میں اپنے گھر کا خرچہ بھی نکالے گا جس میں اس کا اگر ہم چلیں بہت 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 کم لگائیں تو ہم لگا لیتے ہیں کہ بیس سے پچیس ہزار روپیہ اس کے گھر کی گراسری اس کے گھر میں بچوں کی فیسے اور یہ تمام چیزیں جو ہیں جو ضروری آئیٹمز ہوتی ہیں بجلی کے بلو یہ تمام چیزیں ہوں گی اب تیس ہزار روپیہ لگا لیجئے اب باقی بچ گیا بیس ہزار روپیہ کیا آپ ہر مہینے بیس ہزار روپیہ اس طریقے سے دے سکتے ہیں اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو آپ پیسے کہاں سے لے کے آئیں گے تو سڑھ سڑھ ہزار روپیہ ایک مہینے میں آپ کے اس طریقے سے نگال سکتے ہیں تو یہ ہے وہ نئے پاکستان آوزنگ سکیم کی جو ٹوٹل مالیت ہے یعنی کہ اس کی جو حقیقت ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اچھا دوسری آپ کو ایک اور چیز بھی میں بتا دوں جو آخری چیز ہے کہ اگر آپ درخواست جمع کرواتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دس ہزار روپے زرزمانت جو ہیں وہ بھی جمع کروانی ہوگی اچھا جی یہ جو زرزمانت ہے یہ آپ اگر آخری قسط جمع کروائیں گے تو اس آخری قسط میں اس کو ایڈجسٹ کر لیا جائے گا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ آخری قسط تک پہنچ پائیں گے اور کیا آپ ہر مہینے سر سر ہزار روپے اور چھے لاکھ روپے ایڈوانس پیمنٹ دے کے دو مرلے کا گھر خریدان چاہیں گے یہ آپ پہ منحصر ہے تو یہ اس نیایہ پاکستان ہاؤزنگ سکیم کے جو ہے یہ حقیقت ہے جو میں نے آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوتا اس کو لائک کرنا کومنٹ کرنا اور اس کو شیئر کرنا مت پھولئے گا اگلی ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ آپ کے خطبت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حنگبان اور آخر میں چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا اللہ حافظ